تقریب کشتو بہر ملاقات چاہیے تحریر پرت اشتیاب روحیر مزمان اور پیلو سے ہم بھائی بہن کی دشمنی قدیم تھی ایک شخص کا ہر وقت نام لے لے کر اور ہمہ وقت اس کی مثالیں دے دے کر آپ کو چڑھایا جائے تو بندہ دشمنی نہ پالے تو کیا دوستی پالے اور مثالیں بھی کس کی اس پیلو کی پورا کا پورا مماز بھائی وہ تو لگتا تھا نہاتا کھاتا اور سوتا بھی اپنی ممی سے پوچھ کر تھا کمس کم مجھے اور بلال کو تو اس عجوبے جیسا بننے کا ہرگز کوئی شوق نہ تھا مگر کیا کیجئے کہ ہماری امی اور بھائی میاں کا وہ ہمیشہ سے فیورٹ رہا ہے پتہ نہیں ان دونوں کو اس مخنچو سے اس قدر عشق کیوں تھا بچپن سے اس کی تاریخیں اور اس جیسا بننے کی نصیرتیں سنتے سنتے ہم بھائی بہن کے کان پک چکے ہیں یہ ہمارا دائن ترہ پالا برابر کا مکان پیلو صاحب کا تھا سو ان کے ہر کارنامے کی اطلاع ان کی شعبات ممی کی زبانی ہماری والدہ ماجدہ تک بروق اور سب سے پہلے پہنچا کرتی تھی پیلو کلاس میں پسٹ آیا ہے اس نے سکول میں ٹاپ کیا ہے چلو جی شامت ہماری آگئے اب اگر سب بچے پسٹ آنے لگیں گے تو ٹینٹ، ایلیونت، ٹویلت، تھرٹین رینگ کن بچوں کا آئے گا اور کلاس میں پہلی پوزیشن لے لینا کیا ذہانت کی علامت ہوتا ہے ہر وقت کتابوں میں سر دے کر اور رٹے مار مار کر تو کوئی بھی پسٹ آ سکتا ہے وہ نہ ہمارا کلاس پہلو کبھی رہا تھا اور نہ ہمارا سکول بھی کبھی ایک رہا تھا وہ ہم سے دو کلاسیں سینئر تھا اگر اس کی مثالیں دیے جانا اور اس جیسا بننے کی نصیحتیں کیے جانا جیسے امی اور بھائی میاں کا پسندیدہ مشکلہ بن چکا تھا اس سب باتوں سے ہمیں کوئی پرابلم نہ ہوتی اگر ہماری امی اور بھڑے بھائی صاحب اس گھونچوں کی مثالیں دے دے کر ہمیں چڑایا نہ کرتے جب سی انجیننگ جنورسٹی میں پہنچا تھا اس کی امی نے اسے پیلو کی بجائے روحیل کہنا شروع کر دیا تھا مگر اس کا کیا کیجئے کہ کربو جوار میں وہ پیلو کے نام سے اس قدر شہرت پا چکا تھا کہ وہ اس کے اپنے گھر والوں کے سوا باہر والے سب اس کو پیلو ہی کے نام سے جانا کرتے تھے خاص کر اس کے رشتہ دار اور پڑھوسی پچھلی دنوں تو مزی کی سیچوئیشن ہوئی تھی جب ان کی گھر کی تظہین و آرائش کا کچھ کام ہو رہا تھا ٹھیک دار ان کا پرانا جاننے والا تھا اور اس سے سن کر تمام مزدور اسے بڑے احترام سے پیلو صاحب کہہ کر بھلایا کرتے تھے ایک بار تو چھت پہ ووک کرتے میری اور بلال کی ہنسی چھوٹ گئی جب ان کے گھیڑ پر کارپینٹر نے بیل پجا کر اس کی چھوٹی بہن سے کہا پیلو صاحب ہیں اس نام پہ پیلو کی شکل دیکھنے والی تھی صاحب نظر آتا تھا اپنی امہ کے بچپن کے رکھے اس مشہور زمانہ اور زبانے زدے عام نام سے وہ کس قدر چڑھتا ہے تب سے تو ہم بھائی بہن نے جیسے زد باغنی تھی اسے جب ملاقات ہوتی اسے پیلو ہی کے نام سے مخاطب کرتے ہماری امی کو حفظ مراتب کا بڑا خیال رہتا ہے سو اس کی دو سال کی بڑھائی کی احترام کے پیشے نظر ہم اسے پیلو بھائی کہا کرتے تھے اور اندر ہی اندر اس نام پر وہ جس طرح پیچو تاب کھاتا تھا اتنا ہی اسے معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹا پٹ پٹا کر دیکھا کرتے تھے ویسے سچ بات ہے ہماری اس سے دشمنی اور خار سے وہ لائم تھا ہم اسے کس قدر چھڑتے بلکہ خار کھاتے ہیں یہ اس کے پرشتر کو بھی پتا نہ ہوگا میں اور بلال جڑوہ بھائی بہن ہیں ہمیشہ سے ایک ہی سکول ایک ہی کلاس اور مشترکہ دوست شرارتے اور ہنگامے کیا ہماری تو لڑائیاں بھی مشترکہ ہوا کرتی تھی اگر کسی سے میری لڑائی ہو گئی ہے تو بلال کی اس سے خود بخود لڑائی ہو جائے گی جویریہ جواد اور بلال جواد ہمیں ٹین تھے ہمارا ایکہ ہمارے اتحاد مثالی تھا اگر ہمارے اس اتحاد اس جنگاغت کے سب سے بڑے دشمن ہمارے اپنی ہی گھر میں موجود تھے یعنی ہمارے بھائی میاں ہمارے آٹھ سال بڑے بھائی جنہیں اپنے ان معصوم چھوٹے بھائی بہن سے دنیا زمانی کی تمام شکایتیں تھیں میں بلال اور اس کی دوستوں کے ساتھ رہ رہ کر آوارہ لڑکوں ماری زبان بولتی ہوں جو طور طریقے صبح اور نزاکت میری عمرتی لڑکیوں میں ہونی چاہیے وہ مجھ میں مقبود ہے بلال میرے اور میری سہیلیوں کے درمیان گھس گھس کر بیٹھتا ہے لڑکیوں میں بیٹھ بیٹھ کر اس میں زنانہ پان نہ جائے گا ہر وقت کا ہنگامہ اور دھما چوپنی مچھائے رکھنے کے سبب ہم دونوں اپنی پڑھائی سے لاپروہ رہتے ہیں جبکہ یہ ہمارا ایپ ایسی پری انجینرنگ کا دوسرا سال ہے ہمارے کیریئر کا اہم ترین سال اگر ہم دونوں زنی کے کسی بھی معاملے میں سیریس ہیں ہی نہیں پتنی اٹھارہ سال کی عمر میں وہ ہم دونوں کو کتنا سیریس دیکھنا چاہتے تھے شاید اپنے فیورٹ پیلو کی طرح سیریس جو کئے کئے مہینوں بعد مسکرائے کرتا تھا عجیب اپلاتونی پرفیترانہ پن بلکہ ہمانک پن ہر وقت اس کے چہرے پر چھایا رہتا تھا خود کو نیوٹن یا آئنسٹائن سمجھتا وہ ہر وقت کائنات کے سربستہ رازوں کی دریافت میں مگن رہا کرتا تھا بچپر میں ہم محلے کے سارے بچے بارش کو انجوائے کرتے اپنی اپنی چھتوں اور لونز میں نہا رہے ہوتے اور وہ اندر اپنے کمری کی کھڑکی میں کھڑا آسمان کو ہونک پن سے دیکھتا بارش کی ہونے کی وجہات کلاش کر رہا ہوتا تھا بارش میں تو وہ ممہ سپائی کبھی بچپر میں بھی نہایا ہی نہیں تھا ممی منہ جو کرتی تھی کہ پیلو کو تھنڈ بیٹھ جائے گی ذکاہ ہو جائے گا بچپر میں ممی منہ کرتی ہیں ہر بات پر اس کا تکیہ کلام ہوتا تھا پڑے ہونے پر ممی منہ کرتی ہیں تو ختم ہو گیا تھا مگر اپلاتونی ہونک پن اپنی جگہ برکرات تھا دیکھیں مجھے اس سے کوئی پرخواست نہ ہوتی مجھے اس کے ہونک پن سے بھی کچھ لینا دینا نہ ہوتا اگر ممی اور بھائی میاں مجھے اور بلال کو چوبیس گھنٹی اس جیسا بھننے کی نصیحتیں نہ کیا کرتے ایک تو وہ لگتا برا تھا اوپر سے حرکتی بھی ایسی کرتا کہ بندے کا خون کھول جائے میں اور بلال اچھے خاصے پیزیس کیمسٹری اور میٹس کی ٹیوشن کے لیے کوچنگ سینٹر جا رہے تھے کہ بھائی میاں کو نجانے اچانک ہی کوچنگ سینٹر کے ماحول اور وہاں کے طریقے کار سے شکایتیں پیدا ہو گئیں بھائی میاں پرس ٹیئر میں بھی تو ہم لوگ کوچنگ سینٹر ہی گئے تھے بلال بھائی میاں کے آگے مرمنایا تھا ہم دونوں بھائی بہن پر امی ابا کا اتنا روپ نہ تھا جتنا بھائی میاں کا ہم دونوں کو وہ شیر کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے پیٹ پیچھے ہم انہیں شنگیز خان کہا کرتے تھے ہاں بہت اچھی پرسنٹیج لائے ہو پس ٹیئر میں جو فخری ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے 64% بی گریٹ کوئی بھرا تو نہیں ہوتا اچھا خاصہ ہی ہوتا ہے جبکہ ہم دونوں ہی کا آگی انجینئر کی طرف جانے کا کوئی ارادہ بھی نہ تھا تو پھر اس پرسنٹیج میں کیا برائی تھی ہاں اس میں برائی ہی برائی تھی اگر اس کا موازنہ 88% اے پلس گریٹ کے ساتھ کیا جاتا جب پیلو انٹر میں 88% لائے سکتا ہے تو ہم دونوں کیوں نہیں ایک تو بڑے پان کا ایسا خوفناک اور خونخوار روپ قائم کر رکھا تھا بھائی میاں نے ورنہ کہہ تو میں بھی سکتی تھی کہ بھائی میاں 88% تو آپ کے بھی نہیں آئے تھے ہاں اے پلس گریٹ ضرور تھا مگر 88% تو نہیں پھر ہم معصوم چھوٹے بھائی بہن ہی پر ستم کیوں یہ کوچک سینٹر سٹیٹنگ پوائنٹس من کر رہ گئے ہیں کوئی پڑھائی بڑھائی نہیں ہوتی ایوینڈ میں ہم دونوں کو نظر انداز کر کے وہ امی سے مخاطب ہوئے جو ٹی وی پر کوئی کوکنگ شو دیکھ رہی تھی دونوں پر بکھرائے شیف صاحبہ کوئی اجوبہ سی ڈش پکا رہی تھی ساتھ کوئی کولر بھی دیں اچھا میری امی سے بھی بات کر لیں آج آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں میری پھپو کو ویپ کر دیں ہاں انہوں نے ویپ کر دیا تو پھپی امہ کی زندگی سمجھ جائے گی ملال نے بھائی بیہ پر آتا خود سا کوکنگ شو کی شیف اور کولر پر نکالا بھائی بیہ کو سنجیدہ مون میں دیکھ کر امی نے ٹی وی سے نظریں ہٹا کر توجہ ان پر مفضول کی روحیل سے ملاقات ہو گئی تو میں اور سنجیدہ ہوا بھرنا تو میں خود بہت دنوں سے یہی دیکھ رہا ہوں کہ دونوں صبح کولیج گئے واپس آ کر ہنگامہ اچھر کود شام میں کوچنگ سینٹر وہاں سے آکے بستے بند رات میں ٹی وی کمپیوٹر موبائل مجال ہے جو دونوں میں سے کسی کو کبھی میں نے رات میں پڑھتے دیکھا ہو روحیل سے آج میری ملاقات ہوئی ان دونوں کی فکر میں ہی کوچنگ سینٹر کے ماحول اور وہاں کی تعلیمی طریقے کار پر بات ہونے لگی تو وہ مجھ سے اتفاق کرتا کہنے لگا یہ تمام کوچنگ سینٹر ایک جیسے ہیں ٹی ویڈنٹس کو آج جو پڑھا رہے ہیں اس کا نیکسٹ دیکھ ٹیسٹ لیں تب تو بچہ گھر جا کر پڑے گا یہ تو تفریح ہو گئی کہ گئے کلاس لی لیکچر نوٹ کیا گھر آ کر سب بند کر کے رکھ دیا ہمارے خلاف کہیں کوئی بات ہو رہی ہو اور وہاں پیلو نہ ہو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا تھا بھائی میاں کو کوچنگ سینٹر کے خلاف بھڑکانے اور ہمارے لیے مسئبت لانے والا ہمارے دیرین دشمن کے سوا اور کون ہو سکتا ہے بڑے ہونے کے بعد سے جب سے وہ پیلو کے نام سے مخاطب کیے جانے کو پسند نہیں کرتا تھا تب سے اپنے فیورٹ کو بھائی میاں بڑی لگاوٹ اور محبت سے روحیل کہنے لگے تھے شکر تھا امی اببہ اسے آج بھی پیلو ہی کہا کرتے تھے میں تو اس کی شادی ہو جائے بچے ہو جائیں تب بھی اسے پیلو ہی کہا کروں گی یہ پیلو کا بچہ بلال دانت کچکچائے بلال جواد اور جویری جواد کے خلاف کہیں کوئی سادش ہو اور وہاں پیلو صاحب نہ موجود ہو ایسا ہو سکتا ہے بھائی میاں کے اٹھنے کے بعد بلال غصے سے بولا بجائے احسان مند ہونے کی شکر گزاری کے بدتمیزی کر رہے ہو وہ اپنی پڑھائی کے اتنے قیمتی وقت میں سے تم لوگوں کے لئے وقت نکالے گا آج کل کوئی یوں بلوزیس سے کسی کے کام آتا ہے بلال کو تنبیحی نگاہوں سے دیکھنے اور جھاڑ پلانے کے بعد امی دوبارہ خالہ کو ویپ کر دے چچی کو ہیپی برٹے بھول دے سننے لگی تھی بلال موہ ہی موہ میں بڑڑاتا وہاں سے اٹھ گیا تھا پوری طرح کھول تو میں بھی رہی تھی مگر بلال کی طرح موہ پھولا کر وہاں سے اٹھ نہیں سکتی تھی تمیز اور تحصیب سکھائے جانے کے معاملے میں امی بیٹے اور بیٹی میں بڑا مثالی پرک رکھتی تھی یہ نخری لڑکیوں میں اچھے نہیں لگتے کل کو اگلے گھر جانا ہے یہاں ماں باپ بھائی کی بات برداشت نہیں ہو رہی وہاں جب بہت کچھ جھیلنا پڑے گا پھر پتہ چلے گا تب ماں کی نصیحتیں یاد آئیں گی اگلے گھر کا خوفناک نقشہ مجھے دن میں کئے کئے بات دکھایا جاتا تھا بلال کی طرح پیر پٹھکتی میں وہاں کو نہ کر سکتی تھی سو سیلپون کی طرف متوجہ ہو گئے بھائی میہ کے خطرناک لیکچر اور شاہی فرمان کے دوران کئے دوستوں کے میسیجز آگئے تھے اب باری باری سب کو ریپلائی کر رہی تھی ضرمین نے نصب بھیگی تھی اسے کوئی اچھی سی نصب بھیگنی تھی سادیا نے بوش پر لطیفہ بھیجا تھا اسے بوش کر جائے یا پھر اوبامہ پر کوئی لطیفہ بھیجنا تھا اور صدرہ نے دوستی پر فلسفیانہ سا میسیج بھیجا تھا اسے کوئی ایسا ہی آلہ پائے کا میسیج بھیجنا تھا ان بوکس میں سہیلیوں کو بھیجنی کے لیے مناسب میسیجز تلاش کر رہی تھی کہ امیریک ٹی وی سے نظریں ہٹا کر مجھے دوبارہ گھورا رکھو اس عذاب کو چوبیس گھنٹے گلے کا ہار بنا رہتا ہے جا کر رات کے کھانے کے لیے سلاد بنا وہ کول نہیں کرتا تو کیا ہوا میں کرلوں گی جلدی کس بات کی ہے بات ختم ہوگی تو فون رکھ دوں گی الگ الگ کول کرنے کے لیے سم کے ودلوں بو رہو اس عیٹ کو بھی ابھی آنا تھا وائل امی کو عذاب لگتا تھا اور میرے اور بلال کے ہاتھوں میں اسے دیکھ کر تو ہمیشہ چھرتی تھی وہ بغیر چون چران کے فوراں سوفی پر سے اٹھ گئی تھی اب اس سے پہلے کے اگلے ایڈ اٹھلاتی بل کھاتی موڈل کے بس ایک نیا کنیکشن چاہیت کا آتا میرا کچن میں گھش جانا ہی بیٹر تھا برنا امی کی ان بےہودہ اشتہارات پر آتا سارا غصہ مجھ پر ہی نکلنا تھا سلاد رائتہ بنا کر فارغ ہوئی تو کھانا لگانا کھانا بھرتن سمیتنا سب کو چائے بنا کر پلانا ان سارے کاموں میں کافی دیر لگ گئی اببہ نے امی کو ہمیشہ ان کی مدد کے لیے صبح سے رات تک کے لیے ماسی رکھ کر دی تھی جو جھاڑوں پوچھے جسٹنگ وغیرہ کے لیے آنے والی ماسی کے علاوہ ہوتی تھی مگر امی کو پھر بھی اپنی اکلوتی بیٹی کو ماسی بنانے کا ازہد شعب تھا اکثر تو ان مہارانی سوریہ صاحبہ کو کھانا اور چائے بھی میں پیش کیا کرتی تھی کہ امی کو بیچاری صبح سے کام کر کر کے تھک گئی ہے کہتے اس پر ترس بہت آتا تھا سب کاموں سے جان چھوٹی تب ہی میں بھلال کے کمرے میں آ پائے وہ اپنا خصہ دور کرنے کے لیے نیٹ اور موبائل دونوں پر وہ یک وقت دوستوں سے چیٹ کر رہا تھا مگر موہ خنوس پھولا ہوا تھا مجھے دیکھ کر بھی اس کے موہ کے ثابت درست نہ ہوئے تھے مجھے بھرم دکھانے کی نہیں ہو رہی ہے خود تو گھر سے باہر مزے سے دوستوں میں بیٹھ کر آ گئے اب بھی آرام سے چیٹ چیٹ ہو رہی ہے اور میں جب سے کچن میں سڑ رہی ہوں تمہاری طرح اپنا خصہ بھی نہیں نکال سکتی کہ جہریریا جواد میں اگلے گھر جانا ہے اس کی بگڑے موہ پر میں فوراں بگڑی تھی اگلے گھر پر وہ بساختہ ہنسا تھا اس گھر سے پٹے لف پر اب چنڈی سے بھی زیادہ ہم دونوں ہنسا کرتے تھے اس نے گھر میں پڑا لیس کا بڑا والا پیکٹ اور پیپسی کی چھوٹی بوتل میری طرف اچھا لی چپس کا پیکٹ آدھا خالی تھا اور پیپسی کی بوتل بھی آدھی خالی تھی اس نے باہر دوستوں کے ساتھ چپس اور پیپسی کھائے تھے اور دونوں چیزیں آدھی میرے لیے بچا کر لے آیا تھا وہ باہر دوستوں میں بیٹھ کر جو کچھ بھی کھاتا چاہے وہ ایک معمولی چینگم ہوں جو ٹوفی ہی کیوں نہ ہوتی وہ اس چینگم کو بھی توڑ کر آدھا کھاتا اور باقی کی آدھی ریپر میں لپیٹ کر میری لیے لے آیا تھا مجھے اپنے سات منٹ بھڑے پھائپ پر بے اختیار بہت پیار آیا تھا دھڑا دھڑ چپس کھاتے میں نے اس کی گلے میں بازوں ہمائل کر دیئے تھے دور ہٹ کر بیٹھوں بھوٹی دیکھ رہی ہو میں کتنا امپورٹن کام کر رہا ہوں اس نے اپنی گود میں رکھے لیپ ٹوپ میں قدر سہت مند میں اور بانس کی طرح سوکھا اور لمبا بھو تھا اول میں موٹی تھی نہیں دوسرے بلال پر اس پر پیار آ رہا تھا اس لیے حضب عادت موٹی کہنے پر بگڑی نہیں بلکہ چپس کا پیکٹ خالی کرتے ہوئے اس سے بولی بلال اب کیا ہوگا چنگیز خان تو اپنا فیصلہ سنا چکے مجھے لگتا ہے جب ہم دونوں پیدا ہوئے تھے بھائے میاں نے اسی دن اہد کر لیا تھا کہ انہیں گینیز بک میں دنیا کے سب سے ظالم بڑے بھائی کی حیثیت میں اپنا نام درج کروانا ہے وہ کھٹ کھٹ کیس پریس کرتا بولا میں تمہیں بتا رہی ہوں میں نے اس پیلو کے بچے سے نہیں پڑھنا اب ہمارے اوپر اتنا برا وقت آ گیا ہے کہ ہمیں پیلو سے پڑھنا پڑے گا میں نے اٹھ کر چپس کا خالی ریپر کھڑکی سے اچھال کر پیلو کی بیلکنی میں پھینکا بلال کے کمرے کے این سامنے والا کمرہ اس منہوز کا تھا اور میں اکثر مختلف کھانے پینی کی چیزوں کے خالی ریپر اس کی بیلکنی میں اچھال لیے کرتی تھی اچھا خاصہ ہم کوچنگ سینٹر جا رہے ہیں پاس ہونے کے لیے اچھے مکس لانے کے لیے جتنا پڑھنا چاہئے پڑھ ہی رہے ہیں پھر خدا جانے بھائی میاں پر یہ ہمیں پیلو جیسا بنانے کا کیا جنون سوار ہوا ہے اس منہوز کو بھی تو دیکھو خدمت خلق کا اتنا شوک ہے کہیں اور جائے جن پہ احسان کیا جا رہا ہے وہ احسان اٹھانے کے لیے تیار بھی تو ہوں بلال اس نئے عشق پر بلاش ہوا مجھ سے زیادہ حدثے میں تھا صبح بتاتا ہوں اس عبدالصدار ایدھی کے سچے جانشین کو صبح پیلو کی گاڑی کے تمام طائق پنکچر تھے آپ پیلو صاحب یونیورسٹی جائیں تو کیسے جائیں بلال میرے اٹھنے سے بھی پہلے یہ کاروائی کر کے آ چکا تھا کاروائی کر کے آنے کے بعد اس نے مجھے اٹھایا تھا ہم دونوں کالیج کے لیے تیار ہو چکے تھے صبح جاتے ہوئے بلال کو اببہ اور مجھے بھائی میاں کالیج ڈروپ کر دیا کرتے تھے کہ ہمارے کالیجز ان کے دفاتر کے راستے میں پڑھتے تھے واپسی میں بلال بس سے آ جاتا تھا جبکہ میں نے واپسی کے لیے بین لگوائی نہیں تھی ہم لوگ اپنے گیٹ سے نکر رہے تھے اور برابر والے گیٹ سے ممی اب میں یونیورسٹی ٹائم پر کیسے پہنچوں گا بس میں جاؤں گا تو میری کلاس مس ہو جائے گی بس میں مت جاؤ بیٹا آج گھر میں بھی بہت ہے اکشہ پہ چلے جاؤ کی بیلو اور اس کی ممہ کی آوازیں آ رہی تھی ہاں بس میں وہ نازو کسینہ کہاں بیٹھ سکیں گی بلال بربر آیا گیٹ سے باہر نکل کر ہم لوگوں کی بیلو اور ان کی امہ سے ملاقات ہو گئی تھی صبح صبح اس ہونک کو دیکھ لیا تھا پتہ نہیں اب ساہ دن کیسا گزرنا تھا اس کی گاڑی کی ویبتہ سن کر بھائی میاں نے چھٹوں سے اس کی یونیورسٹی ڈروپ کرنے کی آفر کی تھی اس آفر کو قبول کرتا وہ ہماری گاڑی میں بیٹھ گیا تھا جتنی دیر وہ گاڑی میں بیٹھا رہا میں مو سے خاموش بیٹھی رہی بھائی میاں کی اس سے لگاور بھری باتوں پر اندر ہی اندر کھولتی رہی ہم سے بات کرتے کیسے انگاریں چباتے ہیں اور اس منہوز سے بات کرتے کیسا شہر ٹپک رہا ہے ایک ایک لفظ سے تم دونوں کی تو کوئی کارستانی نہیں ہے نا روحیل کی گاری کے پیچھے اسے یونیورسٹی ڈروپ کرنے کے بعد بھائی میاں مجھ سے بولے یہاں تو چلو ہماری کارستانی تھی مگر جہاں ہم نے کچھ نہ کیا ہوتا بھائی میاں تو وہاں میں ہم دونوں ہی پر شک کیا کرتے تھے بھائی میاں آپ نے مجھے اور بلال کو کیا پاکستان سمجھ کر ٹریٹ کرنا شروع کر دیا ہے دنیا میں جہاں کہیں بھی کچھ ہوا ہو ہم ہی نہیں کیا ہوتا ہے اب آپ یہ مت کہہ دی دے گا کہ اجمل کا صاحب میرا اور بلال کا مشترکہ دوست ہے بوش پر جتا پھینکنے والا عراقی صاحب ہمارا واقع کار تھا اور پرنام مخرجی اپنی کول سے بلال اور میرے کہنے پر مکر گیا تھا ٹھیک ہے بوش کر جائی اوباما ان سب سے ہماری دعا سلام ہے مگر یہ بھی کیا کہ دنیا میں جہاں کہیں کچھ ہو آپ پڑ سے الزام اپنے معصوم چھوٹے بھائی بہن کے سر ڈال دے اسی یونیورسٹری ڈروپ کرنے کے بعد بھائی میاں مجھ سے بھولے یہاں تو چلو ہماری کارستانی تھی مگر جہاں ہم نے کچھ نہ کیا ہوتا بھائی میاں تو وہاں میں ہم دونوں ہی پر شک کیا کرتے تھے بھائی میاں آپ نے مجھے اور بھلال کو کیا پاکستان سمجھ کے ٹریٹ کرنا شروع کر دیا ہے دنیا میں جہاں کہیں بھی کچھ ہوا ہو ہم ہی نہیں کیا ہوتا ہے اب آپ یہ مت کہہ دیتی گا کہ اجمل کساب میر اور بھلال کا مشترے کا روز ہے بوش پر جوتا پھینکنے والا اراقی صاحبی ہمارا واقف کار تھا اور پرنام مکھر جی اپنے قول سے بھلال اور میرے کہنے پر مکر گیا تھا ٹھیک ہے بوش کرزئی اوباما یہ سب سے ہماری دعا سلاب ہیں مگر یہ بھی کیا کہ دنیا میں جہاں کہیں کچھ ہو آپ پھٹسی الزام اپنے معصوم چھوٹے بھائی بہن کے سر ڈال دیں میری تغییر تقریب بےمثال تھی مگر بھائی میرے اس سے زیادہ متاثر نہ ہوئے تھے خوب سمجھتا ہوں میں تم دونوں کی معصومیت کو جب تم دونوں کے چہرے پر ضرورت سے زیادہ معصومیت آ جائے تو سمجھ جاؤ کوئی نئی شرارت بلکہ پتتمیزی تشکیل پا رہی ہے انہوں نے گاری میری کالیج کی سڑک پر ڈال دی خیر آج شام سے روحیل تم دونوں کو پڑھانے آ رہا ہے کوئی شکایت نہ سنو میں تم دونوں کی سارے فساد کی جار یہی بات تو تھی کہ وہ منحوظ آگ کیوں رہا تھا اسے کس نے کہا تھا اس خدمت خلق کیلئے آج کی خدورت دور میں جبکہ سب کو اپنی اپنی پڑھی ہے کوئی کسی کے لئے یوں اپنا وقت برباد نہیں کرتا تم دونوں کو روحیل کر شکر گزار ہونا چاہیے میں نے تو اس سے یوں ہی تم دونوں کی سٹیلیز کی طرف سے اپنی فکر اور کوچنگ سینٹرز کی پڑھائی پر ادن اتمنان کا اظہار کیا تھا اور اس نے انتہائی خلوص سے تم دونوں کو روز شام میں کچھ وقت پڑھا دینے کی پیشکش کرتی تھی اس کی اپنی انتہائی مشکل پڑھائی اتنا ٹیک شیڈول پھر یہ اوفر مہت اس کی خلوص پر حیران رہ گیا تھا اس زمانے میں ایسے مخلص لوگ اب ہیں کہاں امی ہی کی طرح بھائی میاں نے بھی احسان کی گھٹڑی اٹھا کر ہم دونوں کے سر پر رکھنی کی کوشش کی تھی انہوں نے ہم دونوں پر جتنا روپ ڈال رکھا تھا ایسے میں کسی اور معاملے پر تو میں بول بھی سکتی تھی پڑھائی کے معاملے میں ہرگی نہیں بھائی میاں کا تو بس نہ چلتا تھا ہم دونوں کو پڑھا پڑھا کر پیلو جیسا ہی ہونک بنا دے بھائی میاں کے سامنے تو دال گرتی نہ تھی مگر کولی سے گھر واپسے کے بعد دوپیر کا کھانا کھاتے میں نے امی سے بڑی سنجیدگی سے بھائی میاں کی شادی کی بات کی تھی بھائی میاں کی شادی ہو جائے تو کچھ تو ان کی توجہ ہم دونوں چھوٹے بھائی بہن پر سے ہٹے گی اچھی خاصی جوب کر رہے تھے اچھی سیلری سیٹڈ لائف پھر شادی میں کیا مزائقہ تھا میرا تو کف سے علمان ہے مگر وہ راضی بھی تو ہو نا جب شادی کی بات کرو منہ کر دیتا ہے بھائی یا اپنے پسند بتا دو یا ہماری پسندے سے شادی کر لو مگر نہیں ابھی چند سال شادی کرنی ہی نہیں ہے بیچلر لائف کے مزے لینے ہیں عجیب نرالی منطق ہے آپ سارے زمانے کی شادیاں کراتی ہیں اپنے بیٹی کی نہیں کرا پا رہی ہیں امی سو سیل بلال اسی وقت کولیج سے آیا تھا اور وہ بخیر یونی فارم بن لے بخیر موہ ہاتھ دھوئے کھانے کی میز پر پیٹ گیا تھا ماں پیاری ماں روٹی کھلا دے ماں تیرا لال بھوکا پیسا گھر آیا ہے یوں گھور کرنا دیکھ ماں پیار سے دیکھ اپنے لال کو امی نے ابھی صرف اسے گھورے ہی تھا وہ سے کچھ کہا نہ تھا کہ وہ فلمی ٹون میں چھٹ بولا بلکہ پلیٹ میں خوب سارے مطر کیمے کا سالن ڈال کے وہ کھانا شروع کر چکا تھا بلال کی اپنی لند ترانیہ تھی مگر میں تو امی سے سنجیدگی سے بھائی میاں کی شادی کی بات کر رہی تھی ہم دونوں پر انہوں نے جتنی توجہ مرکوز کر رکھی تھی اس کے خاتمے کا سبب شادی ہی بن سکتی تھی خالہ میں بڑی پپو سے جب ملاقات ہوتی سن مرید بیوی کا خلام ماں باپ بھائی بہن کو پوچھتا تک نہیں کہ کس سے سننے کو ملا کرتے تھے ہم بھائی بہن تینوں بڑے ہو چکے تھے امی کے گھر پہ اب اتنی زیادہ مصروفیات نہ تھی لہٰذا کسیشتہ چند سالوں سے انہوں نے پھر سبیلیلہ ورشتے کرانے کا کام شروع کر رکھا تھا ان کا حلکہ عباب تھا بھی وسیع اپنے جاننے والوں اور جاننے والوں جاننے والوں کے ہاں وہ اب تک کئی کامیاب شادیاں کرا چکی تھی امی اببہ سے کہیں نہ وہ بھائی بھی یہ سے کہیں گے مجھے بڑا شوق ہے لڑکے والا بن کے لڑکیوں کے گھر جانے کا خوب اچھا سارا ریفریشمنٹ وی آئی پی ٹریٹمنٹ اللہ نہ کرے جو میں گھر گھر لڑکیاں جھانکی پھروں لوگوں کے دل دکھاؤں بہت دعائیں سمیٹوں چویب نے اپنی پسند بتا رہی تو بہت اچھا ہے ورنہ جاننے والوں میں سے کسی لڑکی کا انتخاب کرنگی امی میری پاس کے جواب میں قدریس سنجیدگی سے بولی کیوں امی آپ کو آنٹی حسن آرہ کی طرح لنبی گوری دوبلی پتلی پڑی لکھی کم عمر امی بہو نہیں چاہیے بھلال نے چاول اپنی پلیٹ میں ڈال دوئے امی کو چھیڑا امی یہ کام گھر پہ ہی کرتی تھی انہوں نے ہمارے گھر کی گراؤن فلور پر ایک بڑے سے کمرے کو باقاعدہ اپنے آفیس کیسی شکل دے رکھی تھی وہ کسی سے لے تھی کچھ نہ تھی مگر ان کا رشتے کرانے کا سارا کام بڑا منظم طور طریقے سے ہوتا تھا آنٹی حسن آرہ کر کسا بھی اپنی جگہ خوب مزیدار تھا وہ چھوٹی خالہ کی ننند کی خاص سہیلی تھی بھقول امی کے جیسی چھوٹی خالہ کی ننند تھی ویسے ہی شاندار ان کی سہیلی تھی ان کے چار بیٹے تھے بیٹے اور وہ بھی چار پہرے تو وہ اسی بات پر زمین پر پاؤں نہ رکھتی تھی پھر سارے بیٹے اچھا پڑھ لکھ بھی گئے تھے بڑے دو کی جوز بھی اچھی جگہ پر ہو گئی تھی خرور کا بہت سامان تھا ان کے بعد انہیں اپنے سب سے بڑے بیٹے کے لیے جو خیر سے ایم بی اے تھا بینک میں جوب کر رہا تھا لڑکی کی تلاش تھی پچھلے دو سالوں سو بھی لڑکیاں دیکھ رہی تھی اور کوئی لڑکی ان کی بہو بننے کے میار پر پوری نہ اتر پا رہی تھی چھوٹی خالہ کی ننند انہیں امی کے پاس لے آئی تھی کہ شاید ان کی مطلوبہ خوبیوں کی حامل لڑکی امی انہیں تلاش کر کے دے سکی امی نے تو وہ خصوصیات سن کر ان کے چلے جانے کے بعد اگلے کئیں گھنٹے انہیں غائبانہ باتیں سنائی تھی اگر وہ چھوٹی خالہ کی ننند کے حوالے سے اور ان کے ساتھ نہ آئیں ہوتی تو امی نے انہیں ان کے مو پر خوب ٹھیک تھا سنانا تھی آنٹی حسن آرہ کی ہونے والے بہو میں کیا کیا خصوصیات ہوئی چاہیے آپ بھی سن لیں بے تہاشا گوری بہت لمبے کھنے بھال دبلی پتلی نازو ساڑھے پانچ پڑھ سے کچھ نکلتا قد عمر بیس اکیس سال سے زیادہ نہ ہو تعلیم کم از کم ماسٹر دو کسی اونچے سٹیٹس والے سائنس کے سبجیکٹ میں کور پروفیشنل ڈگری ہو تو بہت ہی اچھا ہے گھر اچھے علاقے میں ہو اببہ بھائی اچھی پوسٹر پر ہو سگڑ ہو پاکستانی کھانوں کے ساتھ چائنیز تھائے جھپانی کھانے بنانا بھی جانتی ہو مضافی خوبیہ جو انہیں چاہیے تھی وہ یہ تھی کہ دبلی پتلی نازوک تو ہو ساتھ ہی اس کے شادی کے بعد میں موٹا ہونے کا کوئی انکان نہ ہو اس کے لئے لڑکی کی ماں اور شادی شدہ بہنوں کا بخور جائزہ لیا جانا تھا دوسری اضافی شرط یہ تھی کہ لڑکی کسی کونوننٹ سکول کی پڑھی ہوئی ہو شاندار انگریزی بولتی ہو انگریزی میں گٹ پٹ کرے گی تب ہی تو ان کے اوفیسر بیٹے کے ساتھ چلتی اچھی لگے گی بس بہن زیادہ کوئی فرمائش نہیں میری زیادہ نہیں چاہتی میں سیدھی سادھی سی عورت ہوں سیدھی سادھی ہی سی بہو اپنے گھر کے لئے لانا چاہتی ہوں امی ان کی شرائط پر اتنا خار میں نہ آئی تھی جتنا اس سیدھی سادھی عورت اور زیادہ کوئی فرمائش نہیں پر آئی تھی کیوں امی کسی کی شکل صورت کو کچھ کہتی نہ تھی مگر ان کی جانے کے بعد امی نے ان کو برا بھلا کہتے کافر کچھ کہا تھا خود کو کبھی آئینے میں نہیں دیکھتی ماں باپ نے نام حسن آرہ رکھ دیا حسن چاہے کہیں دکھائی نہ دے نام حسن آرہ بہرحال کچھ بھی ہو آنٹی حسن آرہ نے ہمارے گھر میں ہم بہن بھائیوں کے لئے اچھی خاصی تفریح کا سامان پیدا کر دیا تھا آنے والے اس ہنسی مساق پر بھائی میاں جیسے جلاد تک مسکرا دیا کرتے تھے آنٹی حسن آرہ کی ایک مشہور زمانہ ڈائری بھی تھی جس میں وہ رشتے کرانے والیوں سے حاصل کردہ مختلف لڑکیوں کے گھروں کے پون نمبر نوٹ گیاں کرتی تھی ہر پون نمبر کے ساتھ اس لڑکی کی چیدہ چیدہ خصوصیات بھی لکھی ہوتی جن لڑکیوں کے گھروں پر وہ خو آتی اور لازمی بات ہے لڑکیوں کو ناپسند بھی کراتے اس فون نمبر کو سرخ کلم سے کاٹ دیتی ان دو سالوں کی پہہم جد جہد اور مشکت کے نتیجے میں ان کی ڈائری تقریباً پھر چکی تھی آدھی سے زیادہ سرخ روشنائے سے کلم سرد ہوئی اور باقی بچیں ان کی توجہ کی منتظر درجن پھر لڑکے تو اب تک امی بھی انہیں بتا چکی تھی مگر کوئی ان کے مطلوبہ میار پر پوری نہ اتر رہی تھی بلال نے آنٹی حسن آرہ کا قصہ شروع کر دیا تھا اور میری بات بیچ میں ہی رہ گئی تھی بھائی میاں کی شادی کی بات اب کسی اور وقت امی سے اکیلی ہی میں ہو سکتی تھی چلیے جناب وہ ماما سبائے ہمیں پڑھانے کے لئے تشریف لا چکے ہیں بلال نے آ کر مجھے اطلاع دی میں اس وقت موبائل پر ایف ایف سنتی دھرک کمر ٹکا کر سستا رہی تھی ابھی ابھی تو ہم دونوں کوچنگ سینٹر سے واپس آئے تھے بلال دانت پیس رہا تھا اُڑھیا بھیجتے وہ کافی خصے میں تھا بری بات ہے بلال اس طرح نہیں کہتے اس بلال خدمت پر ہمیں محترم پینو صاحب کا ہشکون اور احسان مند ہونا چاہیے اس خودغرد زمانے میں اب ایسے لوگ ملتے کہاں ہیں میں نے کچھ ہمی اور کچھ بھائی میاں کا لہجو الفات مستعار لے کر تنسیہ انداز میں اپنی پھڑاچ نکالی کوچنگ سینٹر سے آنے کے بعد کا ہمارا یہ وقت اپنے اپنے انداز میں ریلیکس کرنے کا ہوتا تھا بلال عموماً اپنے دوستوں کی طرف نکل جاتا تھا جبکہ میں ٹی وی یا کپیوٹر سنبھال لیتی تھی اور ہمارے ریلیکس کرنے کا یہ ٹائم اس محبود سے پرداش نہ ہو سکتا تھا بچپن سے ہی وہ ہماری ہر تفری ہر خوشی کا دشمن ہو رہا تھا چاہے اپنے ہونکپن کی وجہ سے کرتا انجانے میں تھا مگر بچپن میں بھی اس احمق کی وجہ سے میں نے اور بلال نے بھائی میاں سے بہت دانٹے کھائیں تھی اپنے چوغت پنے کی وجہ سے وہ وہ بات جو ہم محلے کے بچوں نے اپنے اپنے گھر والوں سے چھپا کر کی ہوتی تھی پیٹ چراہیں میں اس کا بھانڈا بھائی میاں کے آگے ہی کھوڑا کرتا تھا خود تو کبھی کسی تفری ہنگامے میں حصہ نہ لیتا تھا مگر ہمارے مزے کبھی سارا مزہ بھائی میاں کے آگے ساری داستہام بیان کر کے کرکرہ کر کے رکھ دیا کرتا تھا ہمارا موٹف تھا اور اس آئنسٹائن کی جانشین کا فن سے لینا دینا کیا تھا وہ تو ٹائم ٹیبل کے حساب سے گھڑی ملا کر ہر کام کرتا تھا بھوک لگی ہے یا نہیں پک تھو گیا تو کھانا کھالو نید آ رہی ہے یا نہیں ٹائم ہو گیا ہے تو سو جاؤ بلال تو چڑھ کر کبھی کبھی اسے میسٹر ٹائم ٹیبل کہا کرتا تھا اب ایک مرد بوس نے پھر ہمارے مزے کا مزہ کرکرہ کرنے والی اپنے پرانی حرکت دہرائی تھی بھائی میاں سے کوچنگ سینٹرز کے خلاف زہر اگر کے اور پھر ہمیں خود بنفس نفیس آ کر پڑھانی کی اپنی خدمات پیش کر کے منحوس وقت کا بھی اس قدر پاپن تھا کہ گھڑی ملا لو اس خبیس کو اس خدمت خلق کا ایسا مزہ چکھاؤں گی ایک ہفتے میں نہ بھگا رو تو میرا نام جریلیہ جواب نہیں میں نے شرین تیج کے عالم میں موہ پر ہاتھ پھیرا ہم دونوں سٹڈی میں آگے جہاں وہ رائٹنگ ٹیبل کے آگے ہم دونوں کا منتظر بیٹھا تھا بلال سے اس کی ملاقات ہو چکی تھی اسے یہاں لاکر بٹھایا ہی بلال نے تھا جبکہ مجھ سے اب ملاقات ہو رہی تھی اور بغیر سلام دعا کے خاصی رکھائی سے میز کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گئے کیسی ہو جویریہ کلاسز آنکھوں پر سٹ کرتے اس نے مسکرا کر بہت سوبر بنتے ہوئی یوں پوچھا جیسے مجھ سے کئی سال بڑا ہو اللہ کا شکر ہے پیلو بھائی آپ کیسے ہیں اس کی مسنوعی تاری کردہ مدبر انداز کی جواب میں میں نے وظاہر مسکرا کر کہا پیلو کہے جانے پر اس نے پہلو بدلا مگر اپنی ناغاواری چہرے سے ظاہر نہ ہونی تھی اور وظاہر مسکراتا فوراں پڑھائی کی بات پر آ گیا وہ اس نام سے چرتا ہے اپنی یہ چھر وہ لوگوں پر ظاہر نہ کرتا تھا پر میرے اور بلال جیسے زیرے کو ذہین لوگوں سے یہ چھر مخفی رہ سکتی تھی چلو اب بکس نکالو تم دونوں جو اے بھائی بتا رہے تھے تم دونوں کو آج گا سٹیڈیس میں کافی پرابلمز ہیں اب آپ آ گئے ہیں نا پیلو بھائی اب سب ٹھیک ہو جائے گا میں نے وظاہر بڑی لگاور سے کہا ہمارا وزرگ اور استاد بننے کی جو ناکام کوشش یہ پراتون کر رہا تھا اس کوشش کی ایسی کی تیسی تو میں چند دنوں میں کر کے رکھ دوں گی اس کا تو میں نے پککہ فیصلہ کیا تھا بلال نے فیزیکس کیمیسٹری اور میٹس کی کتابیں اس کے سامنے رکھ دی تھی ہم اپنے کے دن بات لیتے ہیں کس دن فیزیکس کس دن میٹ اور کس دن کیمیسٹری پڑھیں گے اور ویسے تو خیر میں تم دونوں کو صرف یہی تین سبجیکٹ پڑھانے آ رہا ہوں لیکن اگر کبھی تم لوگ اپنے کمپنسری سبجیکٹ میں بھی کوئی پرابلم ہو تو پوچھ سکتے ہو اس کے علاوہ بھی کبھی کچھ پوچھ نہ ہو تو پوچھ سکتے ہو ہم دونوں نے چہرے پر شکر گزاری کے تاثرات یوں سجائے جیسے اس بے مثال اوپر پر تشکر سے سرشار ہو گئے ہوں ہپتے کے دن بات لیتے ہیں منہوس کہیں کہ ایک ہپتے بھی اگر اسے میں نے یہاں آنی دیا تو بڑی بات ہے وہ ہمیں بڑی جان فشانی سے پیزیکس پڑھانا شروع کر چکا تھا ٹائم بھی ایک ڈائمنشن ہے آئنسٹائن کے پرمودار بڑی جان فشانی سے وہ ہمیں سمجھا رہا تھا پیلو بھائی آئنسٹائن نے اپنے پہلی بیوی کو کیوں چھوڑا تھا تو جس کی موٹی موٹی خطرناک استراحات کے دھرمیان میرے اس سوال نے پیلو تو پیلو بھلال کو بھی ایک پل کیلے حق کا بکر کر دیا تھا جمائیں لے لے کر اس کی بک بک سنتے بھلال کے چہرے پر یک دم ہی مسکراہت بکری تھی جسے اس نے سر نیچے جھکا کر پورا ہی کنٹرول گیا تھا کلم روک کر اہنک کے پیچھے چھوپی زوردستی تاری کردہ بڑے پانواری نگاہوں سے اس نے مجھے بخور دیکھا آپ نے ابھی تو کہا تھا پیلو بھائی کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں میں اصل میں آئنسٹائن کی نفسیاتی کیفیات کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں کوئی تو وجہ ہوگی انسان کی پرسنل لائف میں جو وہ اتنی ہونک ننی کی باتیں کردہ ہوگا میں نے کمال معصومیت اور سادگی سے پوچھا ہنسی ضب کرتے بلال کی حالت خیر تھی جبکہ میں دھا درجل سنجی تھا ویسے میں نے ایک جگہ پڑھا تھا اس کی پہلی بیوی تیز مزاج اور جھگڑالو ہو گئی تھی اسی وجہ سے تنگ آ کر آئنسٹائن نے اسے چھوڑ دے تھا ویسے مجھے اس بات کی سرچائی پر شبہ ہے تیز مزاج نہیں ہوئی تھی وہ بیچاری پاگل ہو گئی ہوگی صحبت کا اثر خیر آپ پڑھائیں کیا پڑھا رہے تھے میں نے معصومیت کے تمام عالمی ریکارڈ توڑ دے اسے پھر کتاب ریجیسٹر اور کیلکولیٹر کی طرف متوجہ کر آیا چہرے پر پھیلتی ناغواری کو چھپاتے اس نے ہمیں پھر پڑھانا شروع کر دی تھا مگر اس کے ارتکار میں توڑ چکی تھی وہ کیا بور رہا تھا کیا پڑھا رہا تھا کیا سمجھا رہا تھا سب کا خطرناک اور خوفناک تاثر ہوا میں تہلیم ہو چکے تھا موسیقی